فصل القیات الشرعی گزشتہ فصل میں قیات کی شرعی ذکر کر دیں آپ قیات شرعی کی وہ تعریف کریں گے تعریف جو میں آپ کو پہلے بتلا چکا ہوں تعریف کریں گے اور اس کا رکن کے بارے میں بحث کریں گے یاد رکھو قیات کا رکن صرف علت متحدہ ہے قیات کا رکن کیا ہے علت متحدہ ہے اس کے بارے میں بحث کریں گے تو سب سے پہلے تعریف کرنے لگے ہیں مصنف قیات کی تو وہ فرماتے ہیں القیات الشرعی و ترتب الحکم فی غیر المنصوصی علیہی قیات شرعی جو ہے وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علا معنن معنہ کا ترجمہ کریں وصف سے معنہ سے کیا معنہ ہے وصف وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علا معنن ایسے وصف کی بنا پر آگے ہوا علتنا رہا ہے یہ صفت ہے جملہ مولانا کیونکہ جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے نکرہ کے حکم میں اور معنن معصوف یہ بھی نکرہ آگے جملہ آیا وہ بھی نکرہ یہ معصوف صفت بنیں گے اس لئے میں نے معصوف سے پہلے ایسا کا لفظ کہا تو وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علا معنن ایسے وصف کی بنا پر ہوا علت کہ وہ علت ہو لذالک الحکمی اس حکم کی فیل منصوص علیہ کس کے اندر منصوص علیہ میں منصوص علیہ میں کیا تاریخ کی بھئی انہوں نے قیاس کی کہ غیر منصوص علیہ میں حکم کا مرتب ہونا منصوص علیہ جس کے بارے میں نفس آئی ہو غیر منصوص علیہ جس کے بارے میں نفس نہ آئی ہو تو منصوص علیہ کیا ہوا وہ اصل ہے کیا ہے اصل اور غیر منصوص علیہ کیا ہے فرح یہ یوں کہیں منصوص علیہ جو ہے وہ ہے مقی سالیہ بھئی کیا ہے مقی سالیہ اس پر قیاس کرتے ہیں اور غیر منصوص علیہ وہ کیا ہے مقیس ہے یعنی اس کو کیا کرتے ہیں قیاس کرتے ہیں بھئی تو قیاس کی مصنف نے تاریخ کی بھئی وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علیہ مانا اے علیہ وصف ایسے وصف کی بنا پر جو کہ علت تھا اسی حکم کی کس کے اندر منصوص علیہ میں یعنی منصوص علیہ میں یعنی اصل اصل کے اندر جو وصف حکم کی علت تھا کیا تھا اصل کے اندر جو وصف حکم کی علت تھا اسی وصف کی بنا پر غیر منصوص علیہ میں یعنی فرہ کے اندر بھی وہی حکم مرتب کرنا بھئی وہی حکم کیا کرنا بھئی منصوص علیہ اصل پر ایک حکم لگایا گیا ہے اور اس حکم کی علت کوئی وصف ہے وہی وصف غیر منصوص علیہ یعنی فرہ کے اندر بھی پایا گیا تو فرہ پر بھی ہم نے کون سا حکم لگا دیا وہی منصوص علیہ یعنی اصل والا سورت سمجھ میں آئی مثلا بھئی شراب جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے شراب کو کیا قرار دیا گیا ہے حرام قرار دیا گیا ہے یہ منصوص علیہ ہے بھئی اور حکم اس پر کیا ہے حرام ہونے کا وہ کیا وصف ہے جس کی بنا پر اس پر حرام ہونے کا حکم لگا ہے نشع آور ہونا تو شراب کے اندر نشع آور ہونے کا وصف پیا گیا اس وصف کی بنا پر اس پر کیا حکم لگایا گیا حرام ہونے کا حکم لگایا گیا تو تو گویا یہ وصف یہ جو نشہ آور ہونا یہ علت ہے کس چیز کی حرام ہونے کی کس چیز کی حرام ہونے کی آپ اسی وصف کی بنا پر غیر منسوس علیہ میں بھی یہی حکم لگانا یعنی ایک غیر منسوس علیہ دوسری چیز ہے اس میں بھی یہی وصف پایا گیا کس چیز کا کہ وہ بھی کیا ہے نشہ آور ہے اور نشہ آور ہونے کا وصف یہ تو علت تھا کس چیز کی حرام ہونے کی تو اس فرہ پر بھی کیا حکم لگا دیا جائے گا حرام ہونے کا حکم لگا دیا جائے گا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی بھئی قیاد کی ایک تاریف میں نے آپ کو پہلے بھی لکھوائی تھی بات کے ابتداء کے اندر بھئی کہ تادیت الحکم من الافل الالفرع بعلت متحدت بینہما بھئی تو قیاد کی یہ بھی تاریف یہ قیاد کر لیں چاہے یا وہ یاد کر لیں اس تاریف کی ذریعے مصنف نے اپنے مختار مذہب کی طرف اشارہ کر دیا کس کی جانب اشارہ کر دیا دراصل علماء کے دو گروہ ہیں علماء میں اختلاق ہے بھئی دو گروہ ہیں اختلاق اس چیز میں ہے کہ منصوص علیہ میں حکم کیوں ثابت ہوا تو بعض علماء فرماتے ہیں منصوص علیہ میں حکم نص کی وجہ سے ثابت ہوا ہے اور بعض فرماتے ہیں کہ نص کی وجہ سے نہیں ثابت ہوا بلکہ علت کی وجہ سے ثابت ہوا ہے کس کی وجہ سے؟ مثلا شراب ہے شراب پر کیا حکم لگایا گیا ہے؟ حرام ہونے کا تو بعض علماء کہتے ہیں اس پر یہ جو حرام ہونے کا حکم لگا ہے یہ نصر کی وجہ سے قرآن و حدیث میں کیونکہ اس کو حرام قرار دیا گیا ہے اس لئے یہ کیا ہے حرام ہے اس کے وجہ کیا ہے نصر اور بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ شراب جو اصل ہے اس پر جو حرام ہونے کا حکم لگا ہے وہ نصر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے ہے علت کی بنا پر ہے نشعور ہونے کی بنا پر سمجھنے آئے ہیں تو جو علماء فرماتے ہیں کہ منسوس علیہ میں حکم ثابت ہوتا ہے نفس کی وجہ سے کس کی وجہ سے نفس کی وجہ سے تو ان کے نزدیک یہ جو علت ہے یہ صرف فرہ میں ثبوت حکم پر دلالت کرنے کے لئے ہوتی ہے علت کس لئے ہے علت کی وجہ سے منسوس علیہ میں حکم ثابت نہیں ہوا بلکہ کس کی وجہ سے ثابت ہوا ہے نفس کی وجہ سے منسوس علیہ میں کیا ہے حرمت کا حکمہ ثابت ہوا ہے اور جبکہ علت کس لئے وضع ہے وہ کہتے ہیں علت کس لئے وضع ہے تاکہ یہ دلالت کرے فرہ میں ثبوت حکم پر تاکہ یہ کس چیز پر دلالت کرے تو یہ جو نشہ آور ہونے کی علت ہے اس لئے کس لئے وضع ہے تاکہ کوئی غیر منسوس علیہ میں بھی یہ وقت پایا جائے تو اس پر بھی کیا کیا جا سکے یہی حکم لگایا جا سکے صورت سمجھ میں آئی بھئی تو منسوس علیہ میں کہتے ہیں یہ علامہ کے حکم نفس کی وجہ سے ثابت ہوا ہے اور علت صرف اس بات پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ فرہ میں بھی یہ حکم ثابت ہے فرہ میں بھی یہ حکم ثابت ہے جبکہ وہ علامہ جو یہ کہتے ہیں کہ حکم منسوس علیہ میں علت کی بنا پر ثابت ہوا ہے دوسرا گروہ کیا کہتا تھا بھئی علامہ کا منسوس علیہ یعنی شراب کے اندر حرام ہونے کا حکم یہ نفس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس بنا پر ہے علت کی بنا پر یعنی اس کے نشابر ہونے کی بنا پر ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ نفس جو ہے وہ صرف پہچان کے لئے ہے کس کے لئے ہے اس نے اس علت کی پہچان کروائی ہے دراصل اس کے اندر حکم کس کی وجہ سے ثابت ہے علت کی بنا پر صورت سمجھ میں آئی تو بس آپ یہ یاد رکھیں کہ علماء کے دو گروہ ہیں بعض علماء کیا فرماتے ہیں کہ منسوس علیہ میں حکم کس کی بنا پر ثابت ہوتا ہے نفس کی وجہ سے اور علت تو صرف کس لئے وضع کی گئی ہے تاکہ وہ دلالت کرے کہ فرہ میں بھی یہ حکم ثابت ہے جبکہ علماء کا دوسرا گروہ کیا کہتا ہے کہ منسوس علیہ میں حکم کس کی وجہ سے ثابت ہے دراصل تو علت کی وجہ سے ثابت ہے اور یہ نفس جو ہے وہ صرف اس علت کی پہچان کے لئے ہے پہچان کے لئے اس نے بتلایا ہمیں کہ یہ علت ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو مصنف نے بتلا دیا کہ ان کے نزدیک یہ دوسرے گروہ جو ہے علماء کا ان کا مصحب پسندیدہ ہے انہوں نے ان کے مصحب کو اختیار کیا دیکھا کیا فرما رہے ہیں بھئی دیکھئے تاریخ سے پتا چل رہا ہے وہ ترتب الحکمی فی غیر المنصوصی علیہی وہ حکم کا مرتب ہونا ہے غیر منصوص علیہ میں علاماناً ایسے وصف کی بنا پر ہوا علت لذالک الحکمی کہ وہ علت ہے اس حکم کی کس میں فیر منصوص ہے تو منصوص علیہ میں بھی یہی وصف کیا ہے حکم کی علت ہے تو معلوم ان کے نزدیک کون سے علماء کا مذہب پسندیدہ ہے دوسرے کا تم انما یعرف کون المانا علتاً بالکتابی و بالسنتی و بالجماعی و بالاجتحادی و بالاستمبات بھئی تم انما یعرف پھر پہچانا جائے گا کون المانا علتاً اس وصف کا علت ہونا بالکتابی کس کے ذریعے کتاب اللہ کے ذریعے وب السنتی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وبالجماعی اور اجماع کے ذریعے وبالاجتحادی وبالاستمباتی اور اشتحاد و استمبات کے ذریعے اشتحاد و استمبات کا ایک معنی ہے بھئی یا اعطف تفسیری ہے بھئی تو قیاس کا رکن میں نے آپ کو بتلایا وہ علت متحدہ ہے صرف ایک ہی رکن ہے اور وہ کیا علت ہے اب اس علت متحدہ کا پتہ یا تو کتاب اللہ سے چلے گا یا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلے گا یا اس کا پتہ اجماع سے چلے گا یا اس کا پتہ اجتحاد و اجتنباد سے چلے گا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو کسی حکم کی علت کیا چیز ہے اس کا پتہ ہمیں علت کا پتہ ہمیں کس سے چلے گا یا تو کتاب اللہ سے پتہ چلے گا یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا یا اجماع کے ذریعے اس کا پتہ چلے گا یا اجتحاد کے ذریعے تو یہ جو علت ہوتی ہے حکم کی اس کا پتہ ان چار میں سے کسی ایک کے ذریعے چلتا ہے بھئی آپ ان سب کی مثالیں ذکر کریں گے مصنف بھئی فمثال العلت المعلومت بالکتاب کسرت التوافی پس مثال اس علت کی جو معلوم ہو کتاب اللہ جو معلوم ہوئی کتاب اللہ کے ذریعے وہ کسرت تواف ہے وہ کیا ہے کسرت تواف ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بھئی سورہ نور کے اندر یا ایوہ الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم يبلغوا الحلوم منکم ثلاث مرات یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لیستعذنکم الذین چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں اللہ ذینہ وہ جو کے ملکت ایمانکم جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں سمجھ میں ہے سورہ نور میں آیت نمبر اٹھاون میں اللہ فرما رہے ہیں بھئی اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں یعنی تمہارے غلام اور تمہاری باندیاں واللدین لم یبلغ الحلوم اور وہ لوگ جو تم میں سے حد بلوغ کو نہیں پہنچے یعنی جو ابھی بالغ نہیں ہوئے سلاسہ رات تین مرتبہ یعنی تین اوقات میں تین امان اے ایمان والوں چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں تمہارے غلام اور باندیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تین اوقات کے میں اجازت طلب کریں من قبل صلات الفجری صلات فجر سے فجر کی نماز سے پہلے ایک وقت تو یہ ہوا بھئی وحین تضعون سیابکم من الظہیرہ اور جس وقت تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر میں کیا کرتے ہو جس وقت دوپہر میں اپنے کپڑے یہ دوسرا وقت ہوا جس میں اجازت لینا ضروری ومن بعد صلات العشاء اور نماز عشاء کے بعد نماز عشاء کے بعد سلاس عورات اللہ کم یہ تین تمہا وقت تمہارے پردے کے ہیں سلاس عورات اللہ کم یہ تین وقت کیا ہیں تمہارے پردے کے ہیں لئیس علیکم وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُمْ بَعْدَهُنْ اور نا ہی تم پر اور نا ان پر کوئی حرج ہے ان تین اوقات کے بعد بَعْدَهُنْ نا ان تین ان تین اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں ہے توافون عَلَيْكُمْ اَلِيْا اَنَّهُمْ تَوَافُونَ عَلَيْكُمْ سمجھ میں ہے اس لئے کہ وہ کیا ہے تم پر کسرت سے آنے جانے تمہارے پاس کسرت سے آنے جانے والے ہیں کسرت سے تواف کا کیا معنی ہے کسرت سے آنے جانے والا اس لئے کہ اس کسرت سے تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں بعض حکوم حالا بعض کوئی کسی کے پاس اور کوئی کسی کے پاس یعنی ایک دوسرے کے پاس کفرت سے تم آنے جانے والے یا آنے جانے قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآیَاتِ اسی طرح اللہ تمہارے لئے بیان کرتے ہیں اپنی نشانیاں یا اپنے احکام وَاللَّهُ عَلِمُن حَكِيمُ اور اللہ خوب جاننے والے اور حکمت والے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو اگر تمہارے غلام اور باندیاں اور تمہارے وہ بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ تمہارے پاس گھروں میں آتے ہوئے اجازت طلب نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے تو ان پر گھر جب وہ تمہارے پاس گھروں پر آتے جاتے ہیں تو وہ اگر اجازت طلب نہ کریں تو ان پر کوئی حرج نہیں اس لیے کہ وہ کسرت سے تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں بار بار آنا جانا پڑتا ہے ان کو تو اب اگر وہ ہر مرتبہ اجازت طلب کریں تو اس میں حرج لازم آئے گا کیا لازم آئے گا حرج لازم آئے گا بڑی مشکل ہو جائے گی بات تو پھر بھئی سورت سمجھ لہٰذا ان کے لیے ان کو اجازت ہے وہ بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں لیکن تین وقت ایسے ہیں کہ ان کے اندر ان اوقات میں انہیں بھی اجازت لینی چاہیے بھئی انہیں بھی کیا اجازت بغیر اجازت کے نئی آثر سے انہیں اجازت لینی چاہیے اس وقت بھئی اور وہ تین اوقات کون سے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ایک نمازِ خجر سے پہلے کا وقت ہے اور ایک دوپہر کا وقت ہے اور ایک رشا کی نماز کے بعد کا وقت ہے بھئی وجہ اس کی یہ مارانہ کہ یہ تین اوقات انسان کے آرام کے ہیں ان اوقات کے اندر انسان اپنے عام کپڑے اتار کر سونے والے کپڑے پہن لیتا ہے نیند کے جن میں سوئے گا بھئی وہ کپڑے پہن لیتا ہے اور اس حالت میں وہ کسی کے سامنے آنے کو کیا سمجھتا ہے برا سمجھتا ہے اچھا نہیں سمجھتا کسی کے سامنے اس حالت میں نہیں آتا تو یہ وقت ہے انسان کے آرام کے لہٰذا ان تین اوقات کے اندر اگر غلام یا باندیاں یا نبالغ بچے بھی اگر داخل ہونا چاہیں آنا چاہیں تو ان کو کیا کرنے چاہیے اجازت لینی چاہیے جبکہ واقعی اوقات کے اندر ان سے اجازت کو کیا کر دیا گیا ساقت کر دیا گیا کس لیے دفعہ حرج کے لیے کس لیے دفعہ حرج کے لیے حرج کو دور کرنے کے لیے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو یہ مسئلہ بیان ہوا بھئی یہ مسئلہ تو یہاں پر دیکھئے علت کسرت تباق کسرت سے آنے جانے کی وجہ سے کیا حکم لگایا گیا دفعہ حرج والا کس چیز کا معلوم ہوا کسرت تباق علت ہے دفعہ حرج کی کسرت تباق کیا ہے علت ہے دفعہ حرج کی جہاں بھی کسرت تباق پایا جائے گا کسرت سے آنا جانا پایا جائے گا وہاں کیا حکم لگایا جائے گا دفعہ حرج کا حرج کو دور کرنے کا حکم لگایا جائے گا سورت سمجھ میں آگئے بھئی اب اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس فرمایا اب بلی ایک دریندہ ہے مالانا بلی کیا ہے ایک دریندہ ہے دریندہ اور جب دریندہ ہے تو یہ نجس ہے مالانا جب یہ نجس ہے تو اس کا لعاب پی کیا ہوا نجس ہوا کیونکہ لعاب بنتا ہے گوشت سے اور گوشت ہے نجس تو لعاب پی کیا ہوا نجس جب لعاب پی نجس ہوا تو اب لازمی بات ہے بلی اگر کسی برطن میں مو ڈال دے کوئی چیز پڑی اس کو مو لگا دے پانی وغیرہ ہے یا کوئی تو اس میں اس کے لعاب کا اثر پہنچے گا اللعاب تو ہے نجس لہذا اس چیز پانی وغیرہ پر بھی کیا حکم لگانا چاہیے نجس ہونے کا حکم لگانا چاہیے کیا حکم لگانا چاہیے نجس ہونے کا حکم لگانا چاہیے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث میں ہے الہر رت اللہ سب نجست بلی نجس نہیں ہے بلی نجس نہیں ہے فَإِنَّهَ مِنَتْتَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَتْتَوَافَاتِ اتلیے کہ یہ تم پر بار بار آنے جانے والے توافین بار بار آنے جانے والے یعنی غلام اور یہ بار بار آنے جانے والوں میں سے ہے یعنی انہی کی طرح ہے غلام جو ہیں وَتْتَوَافَاتِ اور تمہارے پاس جو بار بار آنے جانے والیاں ہیں یعنی باندیاں کیا مراد ہیں جیسے غلام اور باندیاں کسرت سے آنے جانے والے ہیں اسی طرح یہ بلی بھی کیا ہے کسرت سے آنے جانے والے تو کسرتِ تواف اس میں بھی پایا گیا بلی میں بھی کیا پایا گیا کسرتِ تواف کی علت پائی گئی بھئی اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے اس کے چھوٹے کو نجس قرارت نہیں دیا اس لیے کہ کسرتِ تواف کتاب اللہ سے ثابت ہوا کہ کسرتِ تواف علت ہے کس چیز کی دفعِ حرج کی جہاں بھی کسرتِ تواف پایا جائے وہاں کیا حکم لگایا جائے گا دفعِ حرج والا حکم لگایا جائے گا یہی علت بلی کے اندر بھی پائی گئی کسرتِ تواف بالی یہ بھی گھروں میں کسرت سے آنے جانے والی ہے بلی کیا ہے کسرت سے گھروں میں آنے جانے والی ہے چیزوں میں کسرت سے موğı ڈال دیتی ہے تو کسرتِ طواق کے علت کی بنا پر اب وہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے لئے ثابت کر دیا بلی کے لئے بھی اور اس کے جھوٹے کو نجس قرار نہیں دیا اس لئے کہ بلی کے جھوٹے کو اگر نجس قرار دیا جاتا تو بڑا حرج لازم آتا بلی تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہے کمروں میں گھل جاتی ہے برطنوں میں مو ڈالتی ہے ہر برطن میں مو ڈال دیتی ہے تو کس کس برطن کو انسان بچا کر رکھتا بلی سے سورت سمجھ میں آئی تو بلی کے جھوٹے کو اگر نجس قرار دیا جاتا تو پھر بڑا حرج لازم آتا لہذا نبی علیہ السلام نے حرج کو دفع فرمایا اور حرج کو ساقیت کیا اس علت کی وجہ سے جو قرآن سے معلوم ہوئی تھی اور وہ کیا ہے کسرتِ سواف تو اس بلی کے اندر بھی چونکہ کسرتِ سواف والا وصف پایا گیا تو اس پر بھی وہی حکم لگایا گیا کیا حکم ہے؟ دفعِ حرج والا کونسا حکم لگایا گیا؟ دفعِ حرج والا تو لہذا اب اس کے جھوٹے کو نجس قرار نہیں دیا کیونکہ اس کے جھوٹے کو نجس قرار دیا جاتا تو بڑا حرج لازم آتا تو اس حرج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفع فرمایا اس کو ساقیت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرتِ سواف کے علت بر کے یہ گھروں میں کسرت سے آنے جانے والی ہے دہازہ اس کا جھوٹا نجس نہیں ہے جھوٹا نجس نہیں ہے صورت سمجھ میں آئی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا دیکھیں اب کتاب کے اندر فَمِثَالُ الْعِلَّتِ الْمَعْلُومَتِ بِالْكِتَابِ فَمِثَالُ اسْ عِلَّتِ کی جو معلوم ہوئی ہے کتاب اللہ سے کسرتِ توافی وہ کیا ہے؟ کسرتِ تواف ہے یعنی کسرت سے آنا جانا ہے کسرت سے آمد و رفت ہے فَإِنَّهَا جُعِلَتْ عِلَّتًا لِسُقُوتِ الْحَرَجِ اس لیے کہ اس کو علت بنایا گیا کس چیز کے لیے؟ لِسُقُوتِ الْحَرَجِ فِي الْاِسْتِيزَان استیزان کا کیا معنی؟ اجازت طلب کرنا اذن سے ہے اذن باب استفاد لِسُقُوتِ الْحَرَجِ فِي الْاِسْتِيزَانِ استیزان کا کیا معنی؟ اجازت طلب کرنا اب یہاں سے ترجمہ آخر سے میں کروں گا اجازت طلب کرنے میں حرج کو ساقط کرنے کے لیے ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اجازت طلب کرنے میں جو حرج ہے اس کو ساقط کرنے کے لیے اس کو علت بنایا گیا فَإِنَّهَا جُعِلَتْ عِلَّتْ عِلَّتْ انِسْتِي کے قصدِ تواب کو کیا کیا گیا؟ علت بنایا گیا اجازت طلب کرنے میں حرج کے ساقط کرنے کے لیے اگر بار بار اجازت طلب کریں گے تو اس لیے تو کیا لازم آئے گا؟ حرج لازم آئے گا تو اس حرج کو ساقط کرنے کے لیے کس چیز کو علت بنایا گیا؟ کسرتِ ثواب کو علت سورة سمجھ میں آئی بھئی؟ فِي قَوْلِهِ تَعَلَىٰ تمہارے اوپر نہ ان پر کوئی حرج یعنی تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ہے بَعْدَهُنَّ ان تین اوقات کے بعد کون سے؟ ان تین اوقات کے بعد اور وہ کون سے اوقات ہیں والا نا؟ فجر سے پہلے ہے دوپہر کا وقت ہے اور عشاء کے بعد عشاء کی نماز کے بعد تَوَافُونَ عَلَيْكُمْ وہ کیا ہیں؟ کسرت سے تم پر تمہارے پاس آتے رہتے ہیں کسرت سے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں بَعْدُكُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ یعنی ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہو بھئی سُمَّ أَسْقَتَ رَسُولُ اللَّهِ پھر ساقِت تو دیکھا ہے کتاب اللہ سے معلوم ہوا کہ کسرت تواف علت ہے اور حکم کیا ہے؟ دفع حرج حرج کو کیا کیا جائے گا؟ دور کیا جائے گا؟ ساقِت کیا جائے گا سمجھ میں آیا بھئی؟ تو پھر اب حضور السُمَّ أَسْقَتَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسَّلَامُ حرجا نِجَات سَتَ سُورِ الْحِرَّةِ بِحُکْمِ حَذِهِ الْعِلَّةِ پھر ساقِت فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سور الْحِرَّةِ بِلِّي کے جھوٹے کے نجست ہونے کے حرج کو حرجا نجاست سور الْحِرَّةِ سور الْحِرَّةِ نجست ہونے کے حرج کو تو حضور علیہ السلام نے ساقِت فرمایا سور الْحِرَّةِ نجست ہونے کے حرج کو بِحُکْمِ حَذِهِ الْعِلَّةِ اس علت کے حکم سے فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَتَ نَبِي کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الْحِرَّةُ اللَّهِ صَتْ بِن نَجِسَتِ بِلِّ نَجَسْ نہیں ہے فَإِنَّهَا مِنَ التَّوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَتَوَافَات اس لیے کہ وہ تم پر کسرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے وہ تم پر کسرت سے آنے جانے والوں میں سے ہے میں نے بتلا دیا توافین آنے جانے والے یعنی غلام مراد ہیں اور توافات کسرت سے آنے جانے والیاں یعنی باندیاں مراد ہیں تو یہ بھی انی میں سے ہے کسرت سے آنے جانے والے تو یہ علت معلوم ہوئی کیا حکم معلوم ہوئی علت کیا معلوم ہوئی کسرتِ تواف جہاں بھی کسرتِ تواف ہوگا وہاں کیا حکم لگایا جائے گا دفعِ خرج والا حکم لگایا جائے گا فقاس اصحابنا پس قیاس کیا ہمارے فقہانے جمعہ ما یسکن فی البیوتی ان تمام چیزوں کو جو گھروں میں رہتی ہیں جو گھروں میں رہنے والے جانور وغیرہ ہیں ان سب کو کیا کیا اسی پر قیاس کیا کالفارتی والحیتی علی الحررتی ان سب کو قیاس کیا ہرہ بلی پر فارہ چوہ اور حیہ سام تو قیاس کیا ہمارے فقہانے ان تمام چیزوں کو جو گھروں میں رہتی ہیں جیسے چوہ ہے اور سام وغیرہ ہیں علی الحررتی کس پر قیاس کیا بلی پر بعلتِ توافی کسا علت کی بنا پر تواف کی بنا کی علت پر تواف کی علت کی بنا پر تواف کی علت کی بنا پر تو جیسے بلی کے اندر کسرتِ تواف کی علت تھی تو اس کے جھوٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجست قرار نہیں دیا اسی طرح یہی علت چوہ سام وغیرہ کے اندر بھی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ بھی عموماً گھروں کے اندر رہتے ہیں اور کسرتِ تواف کی علت چونکہ ان میں بھی پائی گئی تو لہٰذا ان کے جھوٹے پر بھی فقہاں نے کیا حکم لگایا کہ ان کا جھوٹا بھی نجست نہیں ہے مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَلَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ یہ دوسری مثال ہے بھئی یاد رکھو مسافر اور مریض کو رخصت دی گئی ہے بھئی وہ رمضان کے روزوں کے اندر اگر وہ چاہے تو رمضان کا روزہ رکھے اگر وہ چاہے تو رمضان کا روزہ نہ رکھے افطار کرے یعنی روزہ رکھے نہ روزہ رکھے تو یہ کس کو رخصت دی ہے اللہ تعالی نے مسافر کو اور مریض کو اور اس کے علت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ کہ اللہ ارادہ فرماتے ہیں آپ کے ساتھ آسانی کا اور اللہ ارادہ نہیں فرماتے آپ کے ساتھ سنگی کا یعنی اس کے کیا اللہ ذکر کی گئی ہے یا رخصت کیوں دی گئی ہے مسافر اور مریض کو ان کی آسانی کے لئے کس کے لئے ان کی آسانی کے لئے بھئی اس لئے کہ مریض ہے تو اس کو بڑی مشقت ہوگی بھئی تکلیف ہوگی بھئی کمزور ہوگا تو بدنی مسلحت کے لئے اس کو کیا دی گئی آسانی کے لئے اس کو کیا دی گئی رخصت اسی طرح سفر میں ہے تو سفر بھی مشقت والا کام ہے تو یہاں پر بھی بدنی مسلحت کے لئے آسانی کے لئے کیا دی گئی رخصت دی گئی کیونکہ اگر مریض رکھے گا اروضہ تو کمزور ہو جائے گا مسافر کھے گا تو اس کے لئے سفر کرنا کیا ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا بھئی تو ان کو رخصت دی گئی تو یہ رخصت ان کو کیوں دی گئی ان کی آسانی کے لئے کس کے لئے آسانی کے لئے انہیں یہ رخصت دی گئی یعنی ان کے مسلحت بدنی کے لئے کس کے لئے مسلحت بدنی کے لئے ان کو یہ رخصت دی گئی اب اس پر امام ابو حنیفہ اسی علت کی بنا پر آپ فرماتے ہیں کہ اگر مسافر نے رمضان کے دنوں میں کسی اور واجب روزے کے نیت کر لی تو دوسرا واجب روزہ عدا ہو جائے گا مسافر کو شریعت نے کیا دی ہے رخصت رخصت دی ہے اور یہ رخصت کس لئے دی ہے اس کے آسانی کے لئے یعنی کہ اس کے کس چیز کے آسانی ہوگی اس کے بدن کے لئے آسانی یعنی مستخط بدنی کے لئے اس کو آسانی کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا آسان تو امام ابو حنیفہ رحملہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حکم مسلحت بدنی کی وجہ سے اس کو دیا گیا ہے تو مسلحت اخربی یا مسلحت دینی کی صورت میں بطریق اولا اس کو رخصت حاصل ہوگی مسلحت دینی کے لئے بطریق اولا اس کو کیا ہوگی رخصت حاصل ہوگی اب اس سف آدمی ہے سفر کے اندر ہے اس کو شریعت میں رخصت دے دی روزہ رکھو یا روزہ نہ رکھو اب اس نے کہا مجھے تو شریعت کی طرف سے رخصت ہے اچھا موقع ہے میرے اوپر ایک نظر کا روزہ باقی تھا منت میں نے مانی تھی اس کا ایک روزہ میرے اوپر باقی تھا میں آج وہ رکھ لیتا ہوں تو یہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحملہ کہ نظر کا روزہ اس کا واقع ہو جائے گا نظر کا روزہ واقع ہو جائے گا یا اسی طرح کفارے کا مثلاً کوئی روزہ وغیرہ ہے کفارے کے روزے رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ بھی کیا کر سکتا ہے رکھ سکتا ہے وہ بھی اس پر واجب تھے یا مولانا گزردہ رمضان کا قضا روزہ اس کے ذمہ باقی تھا بھئی وہ گزردہ رمضان کے قضا روزے کی نیت کر لیتا ہے تو یہ روزہ باقی ہو جائے گا کیوں امام ابو حنیفہ رحملہ کیا فرماتے ہیں کہ مسافر کو کیا دی گئی ہے رخصت دی گئی اور یہ رخصت کس لیے ہے اس کے مطلحت بدنی کے لیے اس میں اس کے بدن کے مطلحت تھی فائدہ تھا تو جب مطلحت بدنی کے لیے اس کو رخصت دی گئی ہے تو مطلحت دینی کی صورت میں بطری کے اولا اس کے لیے یہ رخصت ثابت ہوگی مطلحت دینی میں کیا ہے بطری کے اولا اس کے لیے یہ رخصت ثابت ہوگی رخصت تھی اس کو بھئی روزہ نہ رکھے کس لیے بدنی آسانی کے لیے کس لیے بدنی فائدہ ہوگا اس کو اور جب یہ واجب روزہ رکھتا ہے اس پر ایک روزہ واجب تھا وہ رکھ لیتا ہے تو اب اس کو دینی فائدہ حاصل ہوا کہ آخرت میں کیا ہوگا سزا سے بچ جائے گا تو جب مسلحت بدنی کی صورت میں اس کے لیے رخصت ہے تو مسلحت دینی کی صورت میں اس کے لیے کیا ثابت ہوگی رخصت ثابت ہوگی لہٰذا اب اگر کسی اور واجب روزہ کسی نیت کی ہے تو وہ واجب روزہ کیا ہے واقع ہو جائے گا مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا تو وَقَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعْلَىٰ اور اسی طرح اللہ کا یہ قول ہے یُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا یُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهَ آپ کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتے ہیں اور عزد وَلَا یُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهَ آپ کے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتے بیان الشرع شریعت نے بیان کیا ان الافطار للمریض والمسافر کہ افطار مسافر اور مریض کے لیے لتیسیر الامر عمل علیہم ان پر معاملے کو آسان کرنے کے لیے ہے افطار کس لیے مصافر اور مریض کے لیے جو افطار کا حکم ثابت ہوا یہ کس لیے ہے تاکہ معاملہ ان پر کیا کر دیا جائے آسان کر دیا جائے لیے تم speakانو من تحقیق ومائی ترجح في نظرهم لیہ تم اتکانو تاکہ وہ قادر ہو جائیں من تحقیق ما اس چیز کے ثابت کرنے میں تحقیق کا کیا معنی ہے اس بات من تحقیق ما اس چیز کے ثابت کرنے میں جو ان کی نظر میں کیا ہو جائے ترجیح پا جائے جو ان کی نظر میں راجہ ہو جائے بھئی کیا معنی ہے اور بیان ہے ماہ کا کیا چیز ان کی نظر میں راجع ہو جائے کہتے ہیں یعنی کہ ادا کرنا وقتی وظیفے کو ادا کرنا یعنی وہ وقتی فرض روزہ جو ہے یا اس کو ادا کرنا یا اس کو مؤخر کرنا دوسرے ایام تک دوسرے بھئی تاکہ اس کو قدرت ادھر دیکھو بھئی تاکہ اسے قدرت حاصل ہو جائے وہ چاہے تو اسی وقتی فریضے کو ادا کر لے اور روزہ رکھ لے رمضان کا اور اسے رخصت ہے مرضی ہے روزہ چاہے تو رکھ لے اور چاہے تو کیا کر لے اس روزے کو مؤخر کر دے دوسرے ایام تک سورت سمجھ میں آئی تو ان پر معاملے کو آسان کرنے کیلئے ایسا ہے لیے تمکنوا من تحقیق ما تاکہ وہ قادر ہو جائیں اس چیز کو ثابت کرنے پر یترجح فی نظرہم جو راجے ہو ان کے نظر یعنی ان کے خیال میں جو بہتر ہو ان کے حق میں وہ فیصلہ کر سکیں اگر ان کو یہ بہتر لگے کہ میں روزہ رکھ سکتا ہوں تو وہ کیا کر لے روزہ رکھ سکتے ہیں اور اگر ان کو کیا راجے نظر آئے کہ میں ابھی نہ رکھوں بعد میں کروں تو جو ان کے نظر میں فکر میں کیا ہو راجے ہو وہ اس پر کیا کر لیں عمل کرنے پر قادر ہو جائیں لی اتمکنو من تحقیق تاکہ وہ قادر ہو جائیں اس چیز کے ثابت کرنے پر یترجح فی نظرہم جو ان کی نظر میں کیا ہو راجے ہو من الیتیانی بھی وظیفت الوقتی یعنی کہ وقتی وظیفے کو آدا کرنا چاہیے کر لیں اور تاخیر ہی الہ یا من اخر یا اس کو معاقر کر دیں بعض دوسرے دنوں تک و بیعتباری حاضل مانا اور اسی علت کا اعتبار کرتے ہوئے کہ مسافر اور مریض پر روزہ رکھنا لازمی نہیں ہے قال ابو حنیفة رحمہ امام آزام ابو حنیفة رحمہ اللہ فرماتے ہیں المسافر اذا نوافی ایام رمضان واجباً آخرہ کہ جب مسافر نے نیت کی رمضان کے دنوں میں واجباً آخرہ کسی دوسرے واجب کی یعنی کسی دوسرے واجب روزے کی یقعو ان واجب آخرہ تو یہ روزت واقع ہو جائے گا کس طرف سے اس واجب آخر سے ادا ہو جائے گا لئنہ لما ثبت لہو ترخصو اس لیے کہ جب مسافر کے لیے رخصت ثابت ہو گئی بیما یرجو الہ مسالح بدنی ہی اس چیز کے ساتھ جو لوٹنے والی ہے اس کے مسلحت بدنی کی طرف اس لیے کہ جب مسافر کے لیے رخصت ثابت ہو گئی ایسی چیز کے ساتھ جو لوٹنے والی ہے کس کی طرف اس کے مسلحت بدنی کی طرف وہو الافطار اور وہ کیا ہے افطار افطار کس طرف لوٹ سا ہے مسافر کی مسلحت بدنی کی طرف کیوں حکم دیا گیا اس کی مسلحت بدنی کے لیے فَلِئَنْ يَسْبُتَ لَهُ ذَلِقَ تو پت یہ کہ ثابت ہو اس کے لیے ذَلِقَ وہ رخصت ذَلِقَ کس کی طرف اشارہ ہے رخصت تو یہ کہ ثابت ہو اس کے لیے وہ رخصت بیما ایسی چیز ید جو الہ مسالح دینی ہی جو لوٹنے والی ہو کس کی طرف مسالح دینی کی طرف وَهُو اِخْرَاجُ النَّفْسِ عَنِ الْعَحْدَةِ وَاجِبِ اور وہ کیا ہے نفس کو نکالنا ہے عہدہ کہتے ہیں ذمہ داری کو واجب کی ذمہ داری سے واجب کی وَهُو اِخْرَاجُ النَّفْسِ اور وہ نفس کو نکالنا ہے عَنْ اُخْدَةِ الْوَاجِبِ واجب کی ذمہ داری سے تو اس کے لیے یہ ثابت کرنا اولا یہ کیا ہے اولا ہے اور وہ کیا ہے دینی اس پر پچھلے رمضان کا قضا روضہ تھا جب یہ اس دن روضہ نہیں رکھتا پھر تو بدنی مصطحت ہے لیکن اگر کیا کر لیتا ہے وہ پچھلے رمضان کا روضہ رکھ لے گا تو اب کیا ہوگا اس کا نفس اس واجب کے ذمہ داری سے نکال آیا اس پر وہ روضہ کیا تھا واجب یہ اس سے عہدہ برا ہوا یا نہیں ہوا بھئی جی اب آخرت میں سزا ملے گی اس کی نہیں بھئی سمجھ میں آیا وہ اخراج النفس عن عہدت الواجبی اور وہ نفس کو واجب کی ذمہ داری سے نکالنا ہے یہ مسلحت دینی تو جب اس کے لیے مسلحت بدنی کی وجہ سے رخصت ثابت کی تو دینی مسلحت کے لیے اس کے لیے رخصت کا ثابت کرنا اولا یہ کیا ہے اولا ہے صورت سمجھ میں آگئی بجی ترجمہ بھی سمجھ میں آیا ترجمہ ذرا مشکل ہے آگیا سمجھ میں چلیے بس مرانا اللہ علم سمجھ آگیا آگیا